ہریانہ جسی چیز کے لئے جانا جاتا ہے کہ دودھ دہی کا کھانا یہ میرا ہریانہ آپ لگاتر دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کا جو پردرسن ہے کسان روڈوں پر بیٹھے ہیں لیکن جو ہریانہ کے جو کسان ہے وہ اپنے کسان بھائیوں کے لئے ان کے سہیوگ کے لئے ان کی سائیتہ کے لئے ہریانہ سے دودھ لے کر آئے ہیں کم سے کم دو ہجار لٹر کے آس پاس یہ دودھ ہے اور جو لوگ روڈوں پر ڈٹے ہوئے ہیں لگاتر ان کو دودھ باتا جا رہا ہے تاکہ سردی کے موسم میں کسی بھی پرکار کی کسانوں کو دکت نہ ہو ان کے چائے پانی کی جو ووستہ ہے وہ لگاتر بنی رہے ہیں اور ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں اور دکھاتے بھی رہیں گے کہ لگاتر جو کسان روڈوں پر ہے کسانوں کا جو جوز ہے وہ کبھی بھی حلکہ نہیں ہے کسان لگاتر پردرسن کر رہے ہیں اور جو دودھ کی سیوہ ہے جو ہریانہ کے کسانوں کے نل نے جو کی ہے وہ قابل تاریف ہے کہ ایسا جسی جز کے لیے ہریانہ جانا جاتا ہے کہ دودھ دہی کا کھانا یہ مرا ہریانہ وہ واقعے میں بات آج اس بات سے ان تصویروں سے صد ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ہریانہ کا جو دودھ دہی ہے وہ واقعے میں ہی ایک قابل تاریف ہے کیونکہ جو پنجاب کا کسان ہے اور ترہترہ کے جو لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ایک سہارا بنا ہے یہاں پر آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ ماتا یہاں روٹیا بنا رہی ہے اور کتنا منبھاوک درشے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی سندر درشے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور کتنا آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آنند دائے کہ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کسان لگیتر روڈوں پر ہیں لیکن اس تصویر کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کسان یہاں پر پریشان نہیں ہے کسانوں نے کہا ہے کہ چاہے کتنا بھی وقت لگے لیکن جو کالے قانون ہے وہ کہیں نہ کہیں ان میں سنسودن کرنا پڑے گا تب ہی کسان پیچھے ہٹیں گے آپ تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے گا جلدی میٹ لیں ایک چھوٹی سی نئے ویڈیو کے ساتھ